اسلام علیکم ناظرین اردو پائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عصاف علی حال اس وقت میں موجود ہوں زمان پارک اینال روڈ میں اور زمان پارک کی رون کے آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں زمان پارک پہ ایک بڑی تعداد پیتی ہے کارکنان کی موجود ہے اور مختلف آج کیمپ لگے میں ہیں زمان پارک میں اور تمام لیڈران اپنے اپنے کیمپوں میں اپنے اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ بیٹے میں ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے منان حال صاحب کے نوائدے یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہاں پہ اٹینڈرس لگائی اور یہاں پہ باقائدہ لیڈران کی اٹینڈرس لگی ان کے کتنے میمبرز آئے اور تمام ادر سے ابھی وہ اٹینڈرس لگا کہ ابھی ابھی یہاں سے گئی ہے حال صاحب نے آج اٹینڈرس لگوائی اپنے لیڈران کی کہ کون کون سے لیڈران اپنی عوام کے ساتھ زمان پارک میں افتاری کرتے ہیں اور کتنے بندے ان کے ساتھ افتاری کرتے ہیں تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں اٹینڈرز لگوائی جا رہی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں ٹوٹل ایک سو بیس سیتے ہیں ایک سو بیس اس ٹائم امیدوار ہیں اور ٹوٹل تیس سیتے ہیں تو وہ ایسی ہی دیں گے جن کے اٹینڈرز پوری ہوگی ٹکتے انہیں ہی ملیں گی میرے ساتھ اس وقت چوتی ہے بیدربان صاحب موجود ہے یہ پہلا کہیں منکہ اور آج ماشاء اللہ صاحب سنے جی دیسی گھی کے دیسی گھڑ والے چاول چلا رہے ہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ کورما ہے نان ہے خجوریں ہیں شربت ہے اور دیسی گھی سے گھڑ میں بننے ہوئے چاول ہیں تو یہ تو دیکھیں افتاری یا سواب ہے یہ تو کسی کو ایک خجور اور پانی سے بھی روزہ افتار کروا دیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتنا ہی سواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے تو پاکستان تریقین صاحب لاہور کے زیرے تمام یہ میرا خلال تین چار ہزار بندوں کی ڈیلی افتاری ہو رہی ہے تو یہ سواب کا کام ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اچھا ادھر کافی کیمپس لگے میں اور اٹینڈس بھی ہوئی ہے تو یہ اٹینڈس والا کیا ہے صاحب کتاب اچھا اٹینڈس اس طرح ہے کہ ابنا لوگ آ جاتے تھے اتنے زیادہ ادھر روز ہی ہر جگہ سے تو اب وہ پارٹی نے ڈیوائیڈ کر دی ہے ہر بندہ یہاں پہ امران خان صاحب کی فاضد کیلئے آنا چاہتا ہے تو آورز میں ڈیوٹی ڈیوائیڈ کر دی ہے کہ چار سے لے کے دس بجے تک یہ گروپ آئے گا دس سے لے کے صبح دو بجے تک یہ گروپ ہوگا پھر سیری کے وقت سے لے کے بارہ بجے تک یہ گروپ ہوگا تو اٹینڈنس اس چیز کی ہے کہ جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جس ٹائم پہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہ موجود رہے سب باہر زیادہ کچن سے دکھائیں آج کیا کیا چل رہا ہے افتاری میں تھوڑا سا آگے آئیں آپ ساتھ ساتھ چلتے آپ کو کچن میں تھوڑا بتاتے ہیں یہاں پہ کیمپوں میں ایک جہاں پہ اس ٹائم کھانا کھونا لنگر چل رہا ہے اور چودی بہتر محمان صاحب موجود ہے اچھا یہ تندور بھی لگایا ہے یہ تندور لگا ہوا ہے یہاں سے تازے نان لگ رہے ہیں لوگوں کے لیے ایک یہ لگا ہے ایک اس سائیڈ پہ لگا ہوا آپ دیکھ سکیں دو دو تندور اچھا ایک کے کیمپ میں دو دو تندور لگے ہیں یعنی کہ کافی بڑی تعداد میں انتظام ہے یہاں سے یہ دیکھیں سالن جا رہا سارا یہ دیکھیں یہ کورما دکھائیں یہ آپ دیکھ سکیں نہیں کور میں چل رہے ہیں اس بارک زمان بارک میں اور بہترین قسم کے کور میں یہ تو پراتوں میں بھی جا رہا ہے برتنوں میں بھی جا رہا ہے آپ کو تھوڑا سا ماحول دکھائیں یہ اگر آپ دیکھ سکیں کہ یہ کور میں کی کولیاں تیار کی جا رہی ہیں اور صاحب نے کور میں کی تقریباً تین سے چار دیکھیں موجود ہیں اور اس ٹائم پورا لنگر چل رہا ہے زمان بارک میں زمان بارک میں رون کے باہل ہے میلے کا سماحہ ہے زمان بارک میں اور کورما تیار کیا جا رہا ہے اور باقی ادھر تھوڑی سے چلتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو اور ادھر پیٹی آئی کی ایک بہادر فیمل برکر بھی موجود ہے جو یہ ساری چیزوں کی منیجمنٹ کر رہی ہے ان سے تھوڑی بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں میں نے کہا دیسی گھی والے گھڑوالے چاول بھی چل رہے ہیں اور لاس والے کیمپے دیسی گھڑوالے چاول آئے ہیں ابھی وہ سب کو ڈسٹریبیوٹ ہوں گے دیسی گھی میں بنے گے چاول اور کیا کیا جل رہا آج آج یہ سموسہ میرے ہاتھ میں اور کورما ہے نان ہے اور اس کے لیوہ شربت ہے کجورے ہیں بہت 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 حیر ہے کولڈرنگس ہیں جوسیز ہیں اور بھی بہت کچھ ہے بڑی تعداد میں چل رہے ہیں اور آگے تھوڑا سا آگے چلیں آپ کو دکھائیں کیا ماحول ہے کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور ابھی مراد صاحب کا کیمپ ہے اور ان سے بھی بات کریں گے تھوڑے آجے تھوڑے جگہ دیجئے سلام علیکم مراد بھئی سر ماشاء اللہ پورا ٹیبل سجا آج شکر اللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا آج کیا میندی ہوئے آپ کے کیمپ میں کورما ہے فریش نان آ رہے ہیں سموسے ہو رہے ہیں خجورے ہیں پتہ نہیں کیا کہ روح افزا ہے دودھ ہے خجور سب چیزیں ہیں میرے خاص آج کیمپ میں آج آپ اپنے ہلکے کے بندوں کے ساتھ افطاری کر رہے ہیں بلکل ہلکے کر رہے ہیں دیکھ رہا تھا کوئی اٹینڈنس بھی ہو رہی تھی یہ کیا سکھ رہا ہے نہیں اٹینڈنس ہو بیسی دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں سب کی رسپونسیبیلٹیز ہیں آپ کی جب رسپونسیبیلٹی لگے تو آپ نے اپنے ہلکے سے لوگوں کو لے کے بھی آنا تو میں سمجھ ہمیں افطاری کروانے چاہیے اگر افطاری کا ٹائم ہے سو جس کی مرضی ہم یہاں پہ جنرل افطاری بھی ہو رہی ہے اور جس سے کروانی ہے وہ بھی کروا سکتے ہیں ہم تو اپنے ہلکے پالوں کو خود کروا رہے ہیں سو اس کی کیا محول چل رہا آج کل زمان پارک عمران حان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر تو میلے کا سمایہ ہے اندر کیا محول ہے اندر بھی میلے کا سمایہ ہے بلکل کوئی ٹینشن نہیں ہے بلکل خان صاحب ریلیکس کیا ہے کوئی ایسی بڑی کیونکہ انشاءاللہ آپ دیکھنا منڈی ٹیوزے تک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جانی ہے آپ لوگ بہت کونفیڈینٹ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ آئے گی آئی کیونکہ دیکھیں کونسٹیوشن کے لحاظ سے جانا ہے اگر کونسٹیوشن کے لحاظ سے آپ نہیں جا سکتے تو اس لیے اگر آپ کونسٹیوشن کے لحاظ سے نہیں جا سکتے تو پھر تو کوئی قانون ہے نہیں اس ملک کے اندر سو اس لیے بہت طریقہ جو ہے وہ کونسٹیوشن کو انٹیکٹ رکھنا ہے اور اس میں عمل کرنا ہے اور الیکشن ہونہ ہی ہونا ہے انشاءاللہ آج افطاری کر رہے ہیں آگے بھی بلینز ہیں کیا روز کریں گے ہر ہفتے ہفتے میں ہمارے جو جس سے انڈیوڈی لگتی ہیں ہم دوسرے سے ان افطاری کروائیں گے آپ نے دیکھا مرار راہ صاحب یہاں پہ افطاری کے لیے فل اپنے خلقے کے لوگوں کے ساتھ ریڈی ہے اور زمان پارک میں اس وقت ایک جمع جمع گفیر موجود ہے جمع گفیر موجود ہے اور مختلف قسم کے مینیوز مختلف کیم میں چل رہے ہیں اور ہر ہر کیم کا ایک اپنا مینیو ہے یہاں پہ اور اگر بات کی جائے مرار راہ صاحب کے کیم کا ایک الگ مینیو تھا چودی بیدرمان صاحب کی کیم کا ایک الگ مینیو تھا یہ دیکھیں نان کور میں اور یہ لاہوری اس سے اچھا مکسر آپ نہیں دیکھ سکتے زمان بارک میں یہ دیکھ لیں اور یہ تھوڑا آگیا ہے اس کیم میں بھی یہی کام چل رہا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا آگیا آپ کو لے کے چلے سار یہ کیا چل رہا ہے اچھا ہی تو رائے جی یہ کس کا کیمپ ہے بھٹی بھٹی صاحب کا کیا کیا مینیو میں آج مینیو میں بھائی ہے بیپ ہے دہیم پلے ہیں اور پانی ہے اس کا ساتھ چکر ہے مجھے ہوگے آئے جی باقی تھوڑا سا آگیا چلے آپ کو یہ آخری ایک اور کیمپ لگا ہے اور یہ آخری کیمپ ہے جہاں پہ اس سائٹ پہ اور آگے اور بھی تین چار کیمپ اور موجود ہیں اب یہ آپ کو یہاں سے صورتحال دکھاتے ہیں کس کا کیمپ ہے جی دشان صاحب کا کیمپ ہے کہا ہے دشان صاحب آرے بس افتاری رہنے کیا مینیو ہے آج اچھا مینیو جو ایک تو لہور آفیس کی طرف سے ہے وہ انہوں نے کورما یہاں پہ ہے لیکن ہم نے پی پی وان فور ایٹ کا الہتہ سے اپنے بندوں کو بھی افتاری کا الہتہ جس میں انڈے کوفتے ہیں گروہ والے چاول ہیں اور اس کے علاوہ سویڈش میں وہ فروٹ شارٹ ہے اور اسی طرح سارے معاملات ہیں فروٹ شارٹ انڈے کوفتے اور گروہ والے چاول جہاں پہ چل رہے ہیں اور یہ حافظ نشان رشید صاحب کا یہ کیمپ ہے سرکار گروہ والے چاول کوئی عوام کو دکھائے سارے بہر بھی ہم تقسیم کریں گے اس سے پہلے نا وہ سارے بھی یہ ابھی باہر لڑکا کھرا وہ لے کے آرہا وہ سارے بوکسز وہ بوکسز ہم اپنے کیمپ کے لوگوں کو تقسیم کریں گے اور ایکسٹر بھی تقسیم کریں گے جتنے لوگ باہر ہر کیمپ میں ایسی تعلان ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اس کے علاوہ باہر سے لوگ بہت آتے ہیں جو افتاری کے لیے آتے ہیں ان کا دسترخان باہر لوگوں پہ آتے ہیں وہ وہاں پہ افتاری کر دیتے ہیں اسی طرح یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ جیسے وہ ایک دربار کا مرچند کھانا ہے وہ اس قسم کا چلا ہوا ہے اس قسم کا چلا ہوا ہے کارکرونوں کی بری تردار گفیں گمیں گفیر جہاں پہ موجود ہوتا ہے اور یہ اسی طرح رہتا ہے یہ سہری تک سسٹم اسی طرح چلتا ہے صبح دس بجے سے نیک آفلے انہا شروع ہو جاتے ہیں سہری کے بعد نیک آفلے انہا شروع ہو جاتے ہیں ادھر دیکھ لیا آپ نے یہاں پہ گھڑ والے چاول اور مختلف میریوز چل رہے ہیں جی جی لگائیں نعرے آپ لگائیں نعرے چکمیل افتاری سے پہلے نعرے باہدی کی جا رہی ہے فل چارج کیا جا رہا خود کو خود کو تیار کیا جا رہا ہے افتاری کے لیے کیونکہ مینیو مختلف قسم کے مینیو ہے زمان بارک میں کیمپس میں آپ اگر یہ میرے پیچھے ماحول دیکھیں اگر آپ اس سائٹ میں اس سائٹ میں اپنا ماحول دیکھیں تو مختلف مینیوز میں مختلف جوش و جذبہ بایا جا رہا کیونکہ کیمپس میں اور یہاں میں یہ اور کیمپ لگا ہے ادھر دیکھتے ہیں کیمپ میں یہ کیا چل رہا ہے اور سلام علیکم سر یہ کس کا کیمپ ہے سلام علیکم سر کیا مینیو آج چل رہا ہے افتاری کا بندوں بس اور سنایا آپ ٹھیک ہے کیا آج کتنی تعداد آپ نے بلائی ہویا کیمپ میں حاضری ہوئی ہے ابھی ہم رانہ صاحب کے پاس حاضری جا رہی ہے جب کی جی سو بندہ ہم دیکھے ہیں میں 132 سے چوری منچہ صندوق تو انشاءاللہ ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں جی خان صاحب کے لیے رانہ دے رہے ہیں یا بیکلی دے رہے ہیں ہم بھیکلی دے رہے ہیں تو آج آپ کے اس کیمپ میں کیا مینیو چل رہا ہے ہم بریانی ہے جی یہ چکن ہے پکوڑے ہیں سموسے ہیں جلیبی ہیں ہر وہ مینیو میں ہرش ہے تو آپ کو بکھلاتے ہیں آپ آج ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک الگ ایپ تھا اور یہاں پہ بھی ایک الگ مینیو تھا ہر کیمپ میں ایک الگ مینیو چل رہا ہے ایک الگ ماحول ہے ایک الگ انوائرمنٹ ہے اور زمان پارک میں آپ کو کل بارش ہوئی تو کل تھوڑا ایک الگ ماحول تھا لیکن آج بارش کے جاتے ہی ایک الگ ماحول بن چکا ہے اور پی ٹی آئی کارکنان زمان پارک میں ایک میلے کا سماہ انجوائے کرتے ہوئے زمان پارک میں اور زمان پارک میں آج عام دنوں سے تھوڑا زیادہ رش ہے عام دنوں سے تھوڑی زیادہ تعداد موجود ہے اور یہ ہم نے آپ کو زمان پارک سے راہ راست مناظر دکھائے اور ٹی ٹی آئی کارکنان کا جمع گفیر اس وقت زمان پارک میں افطاری کے لیے بالکل تیار ہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان عصاف علی حان کو زمان پارک سے عمران مغل کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نکبان